اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین بہت ہی اہم خبر ہے اور اس سے جڑی ایک اور خبر ہے جس کے اوپر الگ سے میں ویڈیو کروں گا کہ اس خبر کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آپ اس کو اس صدی کی یا مشر کے وسطہ کی ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ کہہ سکتے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ کیا ہے وہ آگے چل کے آپ کو اشارتاں بتاؤں گا لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اس کے اوپر جو ہے آج کی ویڈیو میں بات کروں گا ریزن یہ ہے کہ المریب کا علاقہ جس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرے گا آنے والے جو مذاکرات ہو رہی ہیں اس کا آؤٹکم کیا ہوگا سعودی عرب جو بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا بہت زیادہ پریشر بیڈ کر رہا تھا ایران کے اوپر تو سعودی عرب بھی آنے والے وقت میں کیا پالیسی اپنایا گا اس کے اوپر بھی یہ علاقہ ڈیسائیڈ کرے گا اور اگر اس علاقے کی بات کی جائے تو اس کے اوپر ریپورٹس ہیں اے ایف پی کی جانب سے اور دیگر بڑے بڑے جریدے ہیں ان کی جانب سے بلکہ خاص طور پر اے ایف پی کی جانب سے یعنی کہ ایجنسی فرانس پریس کی جانب سے اس کے اوپر ایک ریپورٹ جاری کی گئی اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ المریب کے کئی علاقے جو ہیں جو کہ بہت عرصے سے پچھلے کچھ مہینوں سے وہاں پر ہوسی کوشش کر رہے تھے کہ ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیں تو وہ علاقے بہت سارے ان کے قبضے میں جا چکے ہیں اب اس کے اوپر اگر آپ کو بتاؤں تو وہاں پر جو یمن کی گورمنٹ ہے جس کو یو اے اور سعودی عرب بیک کرتا ہے ان کی جانب سے اس تمام تر جو اس طرح کی ریپورٹس تھی اس کو ڈینائی کیا گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے انٹرنیشنل لیول کے جریدے سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی غیر زمدرانہ ریپورٹ کرے گا لیکن اپارٹ فرام کے یہ کیا بات کی گئی اور اس کے اوپر کیا موقف ہے یون کی گورمنٹ کا اس میں حقیقت موجود ہے کس طرح کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کس طرح کی پیش رفت ہوئی ہے ہوسیوں نے کون کون سے علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہے اور جو سینٹر ہے مریب کا اس سے وہ کتنی دور ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر وہ لوگ جو اگر کچھ لوگ کو نہیں پتا کہ المریب کہاں پر واقع ہے کون سے یہ علاقہ ہے یمن کے اندر اور اس کی اہمیت کیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بیک گرونڈ دے دیتا ہوں یمن کے اندر اس وقت آدھے سے زیادہ تقریباً جو ایلیا ہے اس کے اوپر ہوسی قابض ہیں اور جو یمن کا دار الحکومت تھا جس کو سنا کہا جاتا تھا دوزار سترہ میں اس کے اوپر بھی ہوسیوں نے قبضہ کر لیا اب ریسنٹلی ایک کنسنسیز کے ساتھ سعودی عرب اور یو ای اور دیگر جو گلف کنٹریز ہیں انہوں نے مل کر ایک گورنمنٹ بنائے جس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یو این بھی ریکنائز کرتی ہے امریکہ بھی اس کو ریکنائز کرتا ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایک وجود میں لے کے آئے ایک الیکشن ہوا اور اس کے بعد یہ جتنے بھی اوفیشل تھے ان کے جو گورنمنٹ کے کرتا دھرتا تھے یہ سارے یو ای گئے اور سعودی عرب گئے اور وہاں سے انسٹرکشنز اور سارا کچھ جو آگے فیوچر کا جو پلان تھا وہ لے کر آئے اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف ایران بہت سارے اگر کسی کو بھی بہان نہیں اور بہت سارے جو ہے عالمی ادارے جو ہے اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں جب بھی بات کی جاتی ہے ہوسیوں کی کہ ان کو ایران بیک کرتا ہے اب ایران جو ہے وہ مذاکرات میں گیا ہے اب وہ مذاکرات میں جب گئے تو اس وقت جرمنی اور فرانس کی جانب سے یہ پریشر بیلٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کیوں کہ ایک ہتے کا ایک بڑا بڑا پلئر ہے تو سعودی عرب کو بھی ان مذاکرات کے اندر شامل کیا جائے اب ایران یہاں پر کہتا ہے کہ بھائی یہاں پر سعودی عرب کی جو انٹینشنز ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو سعودی عرب کے یہاں پر ہمارے ساتھ مل بیٹھنا وہ بنتا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر جہاں ہم سعودی عرب کو شامل نہیں کریں گے دوسرا بڑا ایک سوال کیا جاتا ہے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کے اندر جو ایران کا بیلسٹک میزل پروگرام ہے اس کو بھی شامل کیا جائے تو اس کے اوپر بھی کٹیگوریکلی ایران ڈینائی کرتا ہے اب صورتی حال یہ ہے کہ مریب وہ واحد علاقہ ہے جو بڑا علاقہ ہے اور جتنی بھی یمن کی انرجی ہے وہ ساری جو ہے وہ یہاں سے اس کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں سپلائی جو ہے وہ یہاں سے جاتی ہے اور یہ ایک مین علاقہ ہے جو اس وقت یمن کی گورمنٹ کے قبضے میں ہے اب یہاں پر اس چیز کی اس علاقے کی اہمیت سے سعودی عرب اور اس کے ساتھ جو کلیجن فورسیز ہیں وہ بھی اس سے آگاہ ہے اور وہ اس کی بڑے لیول کے اوپر یہاں پر جو یمنی گورمنٹ ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہوسی جو ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے یون کی جاریم سے بہت بڑا پریشر ہے کیونکہ دونالڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے جب ان کو دہشتگرد تنظیم دیکلیر کیا ہوسیوں کو تو اس کے بعد کافی زیادہ ٹینشنز دیں اب صورتحال یہ ہے کہ صورتحال چاہے اچھی ہے یا بری ہے ہوسیوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ابھی یا بعد میں جلدی یا بدیر ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر آنا ہوگا کیونکہ بہت بڑے لیول کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جو یو این کا پریشر ہے اور دوسری طرف وہ کسی بھی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جانے سے پہلے ہوسی اور خاص طور پر ایران چاہتا ہے کہ ان کے پاس لیوریج ہو کیونکہ اس وقت ان کے پاس لیوریج موجود نہیں تو اس کے لیے مریب کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے چاروں طرف سے وہ حملہ کر رہے ہیں اب یہاں پر طریقہ کار کیا ہے خوشی اب یہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں اور اس کی تصدیق جو ہے وہ یمن کی گورنمنٹ کی جانب سے کی گئے انہوں نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ سب سے پہلے جو ینگ جنگ جو ہیں مطلب کہ تیرہ چودہ سال کے یا سترہ سال کے جو چھوٹے جنگ جو ہیں ان کو آگے کرتے ہیں جو کہ ٹرین نہیں ہوتے اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یمن کی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو آوائٹ کرتے ہیں کہ بچے ہیں ان کو ہم جو ہے جو ہے ان کے اوپر جو ہے فائر نہ کھولیں یا ان کو اس طرح سے جواب نہ دیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ وہ جنگ جو آتے ہیں ہمارے پر فائر کرتے ہیں مجبورا ہمیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے اب یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر انرجی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نکل جاتی ہے یہاں پر ہمیں ہم نے جو زور لگانا ہوتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد پر جو ہوسیوں کے ٹرینڈ فائٹر ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس کے بعد وہ اٹیک کرتے ہیں جس کے بعد ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اب جی صورتحال یہ ہے کہ اے ایف پی کی جانب سے یہ ریپورٹ تھی اس کو وائس آف امریکہ نے اور سبا نیوز ایجنسی نے ان سب نے اس کو ریپورٹ کیا کہ سارا کا ایک ایریا ہے جس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے یہ دعویٰ کیا گیا تھا اے ایف پی کی ریپورٹ میں اور یہ اگر جیوگرافیکلی بات کروں تو نورتھ ویسٹ ایریا یہ بنتا ہے مریب کا مریب کے نورتھ ویسٹ میں یہ واقع ہے اور یہ تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر دور ہے جو کہ مریب کا سینٹر ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شہر کے بالکل اندر گھوسائے ہیں اور اس کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں صرف سینٹر جو ہے وہ باقی ہے اور جس سپیڈ سے وہ چل رہے ہیں جس ٹیکٹک کے ساتھ وہ چل رہے ہیں لگتا ہی ہے کہ یہ کچھ ہفتوں کی کہہ لیں دنوں کی بات کہہ لیں کہ وہ مریب کے اوپر قبضہ کر لیں گے اب اس کے اوپر جب وہ آفیشل بیان دیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ ہوسیوں کی جانب سے اس کے اوپر اس طرح بیان نہیں دیا کہ ہم نے مریب کے اوپر قبضہ کر لیا اب یہ جو شہرش ہوا یہ ریسنٹلی جو ایکٹیوٹیز ہوئیں جو یہ علاقہ جو کسارا کا ہے اس کے اوپر جو قبضہ کیا گیا اس میں 65 کے قریب جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور دوسری طرف یہ جو یمنی فورسیز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں دوسری طرف اگر ہوسیوں کی بات کریں تو ہوسی اپنے سورسیز سے بہت کم بتاتے ہیں کہ اپنی ہلاکتوں کا اپنے نقصان کے بارے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر بتاتے ہیں جتنی بھی جو فگرز آتے ہیں وہ دوسری طرف سے کلیم کیا جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تصدیق شدہ نہیں یہ جو ہے کلیم جو کیا جا رہا ہے سو کے قریب ہلاکتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ یمنی گورنمنٹ اس کو 65 کے عریب قریب جو ہے وہ بتا رہی ہے اب سعودی عرب جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے سعودی عرب کی حمایت پر یہاں پر ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ جو شورش کیا جا رہا تھے یہ حملے کیے جا رہے تھے یہ اس سال کے دوسرے مہینے یعنی کہ فروری کے آغاز سے ہی خوشیوں نے اس کے اوپر حملے جو ہے وہ اپنے تیز کر دیئے تھے اب وہ دو ٹیکٹک یوز کرتے تھے ایک تو براہ راست یہاں پر حملہ کرتے تھے اور دوسری طرف سعودی عرب کو انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے اور انہی مہینوں کے اندر انہوں نے بہت زیادہ حملے کیے ہیں اور ایک مہینے کے اندر جو ایوریج ان کے حملے ہوتے تھے ڈرون حملے یا میزل اٹیک کیے جاتے تھے ان کی تعداد تقریباً ڈبل سے بھی ٹریپل جو ہے ان کی جانب سے کر دی گئی ہے اب یہ جنگ جو ہے اس وقت جو جنگ جا رہی ہے وہ المل کا جو ایریا ہے اس میں ہو رہی ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ بھی اگزیکٹلی جو ہے چھے سے پانچ کلومیٹر دور جو ہے وہ جو مریب کا سینٹر ہے اس سے یہ بنتا ہے اور جب یہ تمام تر صورتحال چل رہی ہے تو اس کے ساتھ افسوسناک ہے اور جس کے اوپر جو عالمی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ کنسرنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پورا علاقہ جنگ زدہ ہے اور مریب کا وہ علاقہ تھا جہاں پر جہاں پر ہوسیوں کے علاقوں میں شورج ہوا وہاں پر ویسنٹی ایک بستی کو بھی جلایا گیا تو بہت ساری اس طرح کے واقعات ہوتے تو وہاں سے تقریباً دو ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے گھر مریب کے اندر ہی کٹھے ہیں مطلب یہ ہے کہ زیادہ تعداد لوگ بیس لاکھ کے قریب لوگ اگر ایک سیٹی کے اندر آجیں جہاں پر آلڈی پاپولیشن موجود ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سپلائی کا جو نظام ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوا ہوگا اور اب جو جنگ چل رہی ہے اس میں سب سے زیادہ سفر جو کر رہے ہیں وہ سویلین سفر کر رہے ہیں اب یہاں پر دعائی کی جا سکتی ہے کہ معاملات جیسے بھی ہیں یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو اور اس کا نتیجہ جلدی نکلے یا ہوسی بیک کر جائیں لیکنی ہے کہ جس طرح کی صورتحال ہے اور آگے جو اچیو کرنا چاہتا ہے ایران یا ہوسی تو اس کے لیے وہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے اب دیکھنا ہی ہے کہ یہاں پر کتنی اور جانے جو ہے ان کا نقصان ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی کنکلوجن کی طرف جو ہے دونوں فریق وہ جاتے ہمیں نظر آتے ہیں بہرحال یہ ایسے کہہ لیں کہ یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فگرز اور یہ جو پیش رفت ہے اس کی ہیٹ سعودی عرب کو فیل ہونا شروع ہو گئی ہے اور سعودی عرب کی جانب سے محمد بن سلمان کی جانب سے فائنلی اعلان کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ اور ایران سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یہ وہ خبر تھی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو کرنے جا رہا ہوں یہ کیوں ان کی جانب سے اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیسیجن لیا گیا کیا خفیہ طور پر مذاکرات ہو رہے ہیں ان تمام ترچیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ